بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اتانے بانے جہاں سے ملتے ہیں جہاں جن اصل و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان تک بھی جائے جائے گا یا نہیں انہیں سوالے سے بات کریں گے اگر انہیں سوالے سے پہلے میں اپنے پینل کا تارکھ کرماؤں گی میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے غزنفر صاحب شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا غزنفر صاحب سٹارٹنگ فرم یو رحمان بھولا کا واپس لائے جانا پہلے کچھ کیسز کے روشنی کے اندر ایسا فیل ہوتا ہے کہ کئی کیسز صرف اور صرف منتظر رہ جاتے ہیں اس بات کے کہ صحیح فیصلہ آئے سامنے لیکن صحیح فیصلہ نہیں آتا رحمان بھولا کا لانا ٹھیک ہے پوزیٹیو چیز ہے لیکن کاروائی آگے کتنی ہوگی اور صحیح لوگوں تک جہاں تک تانے بانے جاتے ہیں ان کو پکڑا جائے گا یا نہیں جائے گا آپ کا کیا خیال اس لئے رحمان بھولا اجمل پہاڑی اسلم گدہ گاڑی اور کتنے نام ہیں جو اب ہم روزانہ سنتے چلے آ رہے ہیں اور وہ بار بار نہ صرف یہ کہ میڈیا پہ آتے ہیں بلکہ بہت سارے لیڈرز جو ہیں ان کے نام جو ہیں جنواتے نظر آتے ہیں اب یہ تمام لوگ جو آپ کو ایکٹیویسٹ کے طور پر نظر آ رہے ہیں جو ورکرز کے طور پر نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے جب انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ریورس انٹیلیجنز کہا جاتا ہے ایک انٹیلیجنز میں تاہم استعمال ہوتی ہے انٹیلیجن میں بھی استعمال ہوتی ہے اس کو ریورس انٹیلیجنز کہتے ہیں یعنی ایک شخص سے آپ نے ایک تو وہ ایونٹ ہے جو اس نے کیا ایک وہ ہے جو ایونٹ کے بات کی کیزے تھی کہ کس طرح وہ ایونٹ ڈیویلپ ہوا یہ اتنا بڑا سانیہ تھا جس میں دو سو دو دھائی سو کے قریب لوگ جو ہے وہ ان کو مار دیا گیا دہشتگردی کا یہ زمرے میں آتا ہے اس سے بڑی دہشتگردی ہو نہیں سکتی یعنی کتنے خاندان ہیں جو آج تک رو رہے ہوں گے کتنے بچے ہیں جو یتیم ہو گئے کتنی عورتیں ہیں جب بیوہ ہو گئی کتنی ماں ہیں جو انہوں نے اپنے لخت جگر خلوز کر دیا ان کے گھر کھانے کے لیے آج نہیں ہوگا لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کروایا ان میں سے کچھ لندن میں بیٹھے ہیں کچھ پنڈی میں بیٹھے ہیں کچھ لاہور میں بیٹھے ہیں کچھ پنڈی میں بیٹھے ہیں ساؤت افریقہ میں بیٹھے ہوں گے تو اصل میں آپ نے اس دماغ تک پہنچنا ہے رحمان بھولا ایز این ایکٹیویسٹ وہ متحدہ کا میمبر رہا اور وہ پندرہ بیس سال کی عمر سے متحدہ کا میمبر تھا اور اس نے سیکٹر انچار کے طور بھی بھی اور سینٹر ایکٹیویسٹ کے بھی طور پر کام اس کے لنکے جس کے ٹارگٹ کلرز کے ساتھ اب اس کا لنکے جا رہا ہے حماد صدیقی کے ساتھ حماد صدیقی سے پیچھے جائیں تو آپ لندن تک پہنچ جائیں گی بڑے آرام سے کیونکہ بھتہ لینا لوگوں کو مارنا حکیم سعید کا قتل آپ کے سامنے ہے ابھی ابھی ریسٹلی جو اپنا امجد صحابی کو جس طرح شہید کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہیں اب یہ تمام چیزیں جو ہیں صالت مرزا نے آپ کو نہیں بتائی تھی اس نے نام نہیں لیے تھے نہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوا اگزر پر صالت مرزا نے ساتھی چیزیں کے لیے بول گی آج رحمان بھول آگیا کیا ہوا میں آپ سے یہ عرض کر رہو نا کہ یہ لوگ تو ایکٹیویسٹ ہے ایک ٹول ہے ایک ایک مورا ہے جن کو استعمال کیا گیا یہی کہتے ہیں کہ جی اس نے ایک ہفتے تک باہر کیم بھی لگایا رکھا لوگوں سے وہ جو پیسے لیے تھے وہ بھی کھا گیا ہوگا تو بات یہ ہے کہ کیا آپ ان دماغوں تک بھی پہنچیں گے کیا ہمارے جیسے آپ پیچھتے دنوں آپ نے ایک سٹوری کی تھی کہ وہ آلتا حسین جی خراب جو کیس ہے وہ گورمنڈی پر سو کر رہی ہے تو یہ اصل میں اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کا ماسٹر مائنڈ صرف ایک شخص ہے اور اس کا ماسٹر مائنڈ وہ ہے جو ایمائی سکس کا ایجنٹ ہے اس کا ماسٹر مائنڈ وہ ہے جس کے گھر سے جو ہے وہ فورن کلیشن نہیں کی اس کا ماسٹر مائنڈ وہ ہے جس نے اپنا لندن میں قتل کر آیا اس کا ماسٹر مائنڈ وہ ہے جو برملہ آکے کہتا تھا ٹیلی ویژن پر کہ جی بوری کا سائز دے دیں تو کیا وہ ماسٹر مائنڈ تک اور ان کے ایکٹیویس تک پہنچیں گے یہی سوال میں نے بیگنگ میں بھی تینک خابر صاحب کیا ان لوگوں کی روحوں کو سکتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ ہوتا ہے نظر نہیں آرہا یہ بھی کسی طرح پردوں میں دب جائے گا آپ نے ایمکیو ایم کے حوالے سے کیس کے لیے ایک شخص کو بلایا کیا کر لیا عزیر بلوچ کو باہر سے لے کر آئے خابر صاحب وہ کیا کر لیا بلدی آسانے کے فوراں بعد سے اگلے دن میں خود اس فیکٹری میں گئی تھی اور وہاں سے اس قدر گرم بھاپ اس ٹائم پر بھی آ رہی تھی کہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ جو لوگ جل کر مر گئے ان کا کیا حشر ہوا ہوگا باہر کیمپس بھی لگے وہ بات بھی درست ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے سالوں بعد بھی آج بھی ہم یہ سوال اٹھانے پر مجبور ہیں کہ ہوگا کیا انیکہ یہ بل عموم اس ملک کے ساتھ اور بل حصوص کراچی کے عبام کے ساتھ اس سے زیادہ صفاقی اور اس سے زیادہ ظلم اور بربریت ہو لی سکتا دو سو پچاس کے قریب نہیں دو سو پچاس لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا اور دن دہاڑے جلا دیا گیا اور یہ سب نے دیکھا ہو اور کون لوگ انوال ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے اب چار سال گزرنے کو ہیں کسی بھی محضر معاشرے میں اور کوئی بھی ایسا ملک جہاں پہ تھوڑا سا بھی سسٹم فنکشننگ ہو وہاں پہ کیا ایسے واقعات پہ اب تک ایکشن ہولنی جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا جو بہت سارے چیزوں کی طرف آپ برگیر صاحب نے ریفر کیا آپ نے بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ ہماری ساری جو لا انفورسمنٹ اجنسیز ہیں پوری فورس کے ساتھ ہیں ہماری انٹیلیجنس اجنسیز پوری فورس کے ساتھ ہیں رینجرز بیٹھی ہوئی ہے پولیس ہے اس کے علاوہ نیپ کہتے ہیں تو وہاں پہ سپیشل پاورز دی گئی ہیں لیکن اس ملٹری کورٹس بنے وہ بھی ان کا سنسیٹ کلاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے دسمبر کے تین جنوری کو ختم ہو جائے گا وہ بھی یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ابھی تک کچھ ہو نہیں سکا تو اب کیا امید ہو سکتی ہے کہ جی ایک شخص آ گیا تو اس کے آنے سے کیا ہو جائے گا کل کا بابیلا مچایا ہوا ہے گورنمنٹ نے میڈیا کے اوپر کے دیکھیں ہم نے بندہ پکڑ کے لئے بندے آپ کو پہلے بھی پتا ہے کون اس کے پیچھے ہے کون ان مولو ہے جو برگیٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر لندن کے اندر بیٹھا ہوا شخص سر وہ ڈیول نیشنل ہے اس کے پاس بیٹش پاسپورٹ ہے اس کو چھوڑیں وہ سائٹ پر ہے وہ ان کا سیٹیزن ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے ان کا رائٹ بنتا ہے یوکے گورنمنٹ کا وہ ان کا ایجنٹ ہے ہمارا حق یہ ہے سر ایجنٹ ہے ان کو انہوں نے پاسپورٹ دیا ہویا ہے وہ ان کا نیچرل پورا سیٹیزن ہے ہمارا کام ہے ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے کیا ہم نے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے یا نہیں لینا جو لینا کس نے ہماری پولٹیکل لیڈرشپ جو آپ بیٹھی ہوئے ہم دن رات جمہوریت کا رونا روتے ہیں کہ جمہوریت کو حطرات ہو جائیں گے جمہوریت کو حطرات ہو جائیں گے تو کتنے اور بلدیا فیکٹریز کے واقعات ہوں گے کتنے اور لوگ جلیں گے اور پھر ہمارے رینگے کی ہمارے سر کے اوپر کیا ہم نے ایکشن لینا ہے تو یہی ہے کہ وقت آگیا ہے کہ آپ کو کچھ آگے کی طرف جانا ہے یہ نہیں ہونا کہ بس سٹیٹمنٹس آگئیں بیانات آگئے بیانییں چھپ جائیں گے اقبارات کے اندر انٹیئر منسٹر کی سٹیٹمنٹ آ جائے گی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں فلانے کے ساتھ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں اور ہوگا کچھ بھی نہیں لہٰذا وقت آگیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے اور ہونا چاہیے میرے تو ذہن سے وہ آج تک منظر نہیں جاتا جہاں ایک میز میں اندازہ کریں کہ جس جس گھر کا وہ بچہ بچہ ہوگا اس گھر میں کیا بیٹی ہوگی کورام مچا ہوا تھا ایک بات اور بھی یاد رکھئے گا بات یہ ہے کہ کیا وہاں کراچی کے عوام کو یہ ریالائز ہوا ہے آج کراچی کے لوگوں کو جو سکونسٹیٹنٹی میں رہتے ہیں کہ ان کے سلاب جو ظلم ہو گیا جو غریب لوگ ہیں تو انہوں نے اس کو کس طرح ریٹیلی ایٹ کرنا ہے کیا آج انہوں نے جھوٹے مارے اس لیڈرشپ کو کیا اس کے موہ پہ تماشا مارا اس لیڈرشپ کو کیا ان کے موہ پہ تھوکا جنہوں نے یہ کام کیا کیا ان کو ریجٹ کیا اگر عوام ہی دلکل بیٹ ہو جائیں تو ساری لیڈرشپ کی تو خاطیا ہے لیکن عوام بھی اس کے اندر اترے ہی برگیر صاحب عوام کے لیے یہ سٹیٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہے برگیر صاحب یہ سٹیٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہے جن کے پاس پاور ہوتی ہے لیکن عوام کی رسپونسیبیلیٹی کل بھی وہاں پہ لوگ جلوس نکالے تھے وہ شہدہ پہ جانے عوام کو گن پوائنٹ پہ کہا جائے کہ آپ اس چیز پہ ووٹ دیں تو عوام کی چاہیے دل جائے لیکن یہ ہے کہ عوام بھی اترہی ذمہ دار ہے کراچی کے لوگ غلط کو ان کو شرک کر رہے ہیں تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں ان عوام کی بھی آنکھیں کھلنی چاہیے ان کے لوگوں کو جلا دیا گیا وہ سو رہے ہیں ابھی تک غزرم پر صاحب اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے اور ذمہ دار کریں تو جو جو ذمہ داریاں ہیں وہ عوام تک کھل کر سامنے آنی چاہیے لیکن وفاقی حکومت نے کمام داروں کو بولا ہے کہ اپنے کاموں کو خفیہ رکھیں خاور صاحب یہاں پنجاب میں رائٹ ٹو انفرمیشن ایکس صوبے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکس کی بات کر رہے ہیں ایسے قوانین کی بات جا سے انفرمیشن آسکے وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی اپنے کاموں کو خفیہ رکھا جائے میڈیا سے یہ کہاں کا اکل مندی انیگا یہ چوبیس نمبر کو سیکٹری کیابنٹ ڈوینے ندیم حسن صاحب ان کی طرف سے یہ نوٹفیکیشن ایشیو ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی تمام وفاقی گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں منسٹریز ڈپارٹمنٹ وہ اپنی ساری جو افیشل کاروائیہ اس کو خفیہ رکھیں اور بلکل اس کا کسی طرح کی انفرمیشن اس کی وہ لیکیج نہ ہونے پائے اور ساتھ میں یہ بھی ان کو کہا گیا ہے کہ میڈیا جو میڈیا پرسنٹ ہیں اس کو تو بلکل اپنے دفاتر میں ان کے وزرس بند کر دیں اگر کسی کا آنا جانا بھی ہے تو ان کو بلکل ڈسکرز کیا جائے اور وارن کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس میں شامل ہیں یا ہمیں شک پڑ گیا کہ کسی نے انفرمیشن لیک کی ہے تو ان کے علاقے کاروائی ہوگی اور یہ بھی آرڈر کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی پہ شک ہے آپ کو تو کاروائی اس کو انیشیئٹ کر دیں اب معاملہ یہ ہے کہ ابھی سولہ سترہ مہینے کے بعد ہم جا رہے ہیں اگے الیکشن کی طرف اب یہ گورنمنٹ اب چار سال ان کے کمیڈ کرنے میں اب ان کے جو پرفارمنس رپورٹس ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے جیسے طرح ہم آڈر رپورٹس کور کر رہے ہیں دیفرنٹ منسٹریز کی جو پرفارمنس رپورٹ ہے وہ آہستہ آہستہ میڈیا سکرنائز کرنا شروع کر دے گا کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس کی پرفارمنس مختلف ڈپارٹمنس کے اندر کیا رہی ہے تو ٹورڈز دہ الیکشن جب میڈیا کام تو نہیں ہوا آن گراؤنڈ آپ کو بھی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے آپ کا اگریکلچر سیکٹر بیٹھ گیا آپ کی انڈسٹری بیٹھ گیا لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ابھی ہم نے تھوڑی دہ پہلے ذکر گیا کراچی میں جو حالات ہیں تو جب یہ ساری چیزیں میڈیا پہ آئیں گی تو پھر جو سٹنگ گورنمنٹ کی المبارسمنٹ ہوگی اور ایک چیز یہ بھی کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ پہلی دفعہ ہوگی یہ کہ پانچ سال فیڈل گورنمنٹ میں اگر یہ پورے کرتے ہیں تو ان کو آپ تھوڑی سے سمجھ نہیں آ رہی کہ پانچ سال پورے کرنے کے بعد جو اگلی الیکشن میں جانا ہے تو ہماری جیب میں آپ کے پاس کوئی اچھا ریکارڈ ہوگا تو لوگوں کے ساتھ پاس جائیں گے نا لہٰذا اس سیز کو روکنے کے لیے تاکہ میڈیا ان کو کرٹسائز نہ کرے اور اس میں پیش کیا کیا گیا یہ بتایا گیا ہے کہ جو پریزنٹیشنز ہیں ہوں گی منیسٹریز کی ان کو ان کی کسی کو ہوا نہ لگے جو ڈیفرنٹ پروجیکٹ ڈسکیشن ہوگی وہی جو ہم نے کل بھی سٹوریز کی تھی وہ کیا ڈسکیشنز ہوگی کہ فلانے پروجیکٹ کی پراکاس اتنی بڑھا دو فلانے کو اتنا کٹ دے دو فلانے کو اتنا کٹ دے دو وہ میں اور آپ جب میڈیا پر ہائلٹ کریں گے تو ان کو انبارسمنٹ ہوگی اب وہ سیز کو روکنے کے لیے اپنی جو گورنمنٹ آفیسلز کو کوئی ڈرائیا اور دمکایا جا رہا ہے کہ خبردار آپ نے کسی میڈیا والوں سے بات کی خبردار کے کسی بھی حوالے سے آپ نے انفرمیشن پاسان کی میڈیا کو اور ہمیں پتا چل گیا تو ہم آپ کو جو ہے بلکل آپ کے خلاف کاروی ہوگی اور آپ کو سکت نتائج بھگتنا پڑیں گے پہلے تو غزنفر صاحب وہ متنازہ خبر والی خبر بھی تو لیک ہوئی تھی وہ بھی تو کہیں سے ہوئی تھی وہ کس ایک پرویز رشید صاحب کو علی کا بقرہ بنانے کے بعد اس کے بعد کچھ ہوا بھی نہیں لیکن آپ اپنی کارکردگی اچھے کر لیں کام اچھے کر لیں چیز چھپانے کی کیا زیادہ بات ہی ہے کہ ٹراسپرینٹ گوڈ گوورنس اکاؤنٹیبلیٹی اگر یہ تمام چیزیں امپلیمنٹ ہوں تو آپ کو جو شیپش ٹیکٹسز ہوتی ہیں جو ایک کہتے کہ بیکڈور ٹیکٹس ہوتی ہیں وہ استبال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے لیکل بات ہی ہے کہ ایک تو بات ٹھیک ہے کہ منسٹری سے انسیسری خبر لیکنی ہونی چاہیے رائٹ آف انفرمیشن ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ ہے ویسٹرن کنٹیز میں بھی رائٹ آف انفرمیشن جو ہے وہ کچھ عقصے کے بات ڈیولز کیا جا صحیح اوفیشل ریکارڈز ہوتے ہیں ان کو لیک نہیں ہونا چاہیے اوفیشل ٹرانسکرپشن ہوتے ہیں ان کو لیک نہیں ہونا چاہیے بہت چیزیں ایسے جب آپ گوورنمنٹ کے اداروں میں بیٹھتے ہیں آپ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں بہت سری چیزیں ایسی ڈیبیٹ ہوتی ہیں اور ڈسکس ہوتی ہیں جن کو نہیں آنا چاہیے جیسے میں آپ کی ایک مثال دوں گا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ایک ریمان بولا تاہیب یا کوئی کرمنل پکڑا جاتا ہے یا آپ کے کئی انسیڈنٹ ہوتا ہے میڈیا پوری کی پوری لنکیں دکھانے کرو کر دیتا ہے اس سے جو ٹررمیشن باہر بیٹھے ہوتے ہیں جو ٹرمیشن دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے اچھا ابھی پولیس یہاں پہنچ گئی ہے ابھی پولیس یہاں پہنچ گئی ہے جو ایک غلط ٹرینڈ ہے یہ ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے میڈیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایک کیس آنگوئنگ ہے تو اس کی کونسی چیز دکھانی ہے کونسی چیز نہیں دکھانی ہے وہ تو پیمرا ہے نا تمام چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے وہ تو کوئی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ جی فلانی جگہ پر ایڈ ہوا جی اتنے بندے پکڑے گئے اس سے کرمیلز کو فائدہ ہوتا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا اسی طرح یہاں بھی چیزیں ہیں کچھ چیزیں تو پروٹیکٹ ہونی چاہیے لیکن ایسا ایک پروجیکٹ جو پروجیکٹ پبلک سے ریلیٹ کرتا ہے ایک ایسا جیسے آپ اور ان لائن کا پروجیکٹ لے لیں جیسے آپ میٹرو کا پروجیکٹ لے لیں جیسے آپ گورنمنٹ کی آپ ہیلتھ میں پرفارمنس دیکھیں ایڈوکیشن میں پرفارمنس دیکھیں یہ وہ ہے جو پبلک ریلیٹیٹیز ہے اس پہ جب آپ کوئی پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس پہ جب آپ کوئی مہیر دے ہیں تو وہ لوگوں کی ریسپانسی وہ لوگوں کی امانت ہے آپ کے پاس اس کو تو ڈائیوال کرنا اس کو پبلک بنانا وہ غلط نہیں ہے لیکن اگر آپ کے جیسے بجٹ کٹ کر رہے ہیں نندیپور ایک کلاسکل پروجیکٹ ہے کرپشن کا میس مینج کا نیپورٹیزم کا اور وہ پیپل پارٹی گورنمنٹ کے لے جائے تو اس کے بعد کوئی چیز اس کو ڈیلیور ہوئی تو جو پبلک ریلیٹیڈ چیزیں ہیں ان کو تو پبلک کے سامنے آنا چاہیے لیکن جو گورنمنٹ کی پولیسی ریلیٹیڈ چیزیں ہیں وہ اگر آپ پروٹیٹ کر رہے ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے خابت صاحب انگر وہ جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے طاعت یہ چیزیں پروٹیکشن ہیں کہ وہ معاملہ جو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ریلیٹیڈ ہیں اس پہ افکورس میڈیا کو نہیں کرنا چاہیے میڈیا بھی اس پہ ریسپونسیبل ہے کہ ایسے ایشیوز کو ہائیلیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ برگیٹر صاحب نے ٹھیک بات کی یہ وہ ایشیوز جو پبلک ریلیٹیڈ ہیں اس پہ کوئی قدگر نہیں ہونا چاہیے اور اس کو بے شک میڈیا کو ضرور ہائیلیٹ کرنا چاہیے اور یہ ہمارا رائٹ بھی ہے یہ رائٹ ہے لیکن رائٹ عبام کا یہ بھی ہے کہ یہ جانے کہ ان کے نمائندے الیکٹر نمائندے کیا آپ نے کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس پہ وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف صاحب کے بارے میں ایک پیٹیشن دائر کی گئے جس کی سماعت آج ہے یعنی نو بجے جب ہمارا شو ختم ہوگا اس ٹائم پہ سماعت سٹارٹ ہوگی پیٹی آئے کی اجاز چوہدری صاحب نے اس سماعت کی لے کر گئے ہیں غزر صاحب اپنا کاروبار کرنا یہ تو ہمارے حکمرانوں کا شیو ہے بڑی پرانی بات چلی آ رہی ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے آپ دیکھئے ہم مسلمان ہیں نا مسلمان ہیں مذہب کو فالو کرتے ہیں اور ہمارا اسلام ہم کو ایک بڑا ڈینم میکر بڑا وائبرینٹ اور بڑا فرکاسٹنگ لے جو آپ کو ہر چیز بتا جاتا ہے تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کی مثال لے لے اس سے بڑی مثال کیا ہوتی کہ جب وہ خلیفہ ہوئے تھے تو کیا انہوں نے اپنے کاروبار نہیں چھوڑ دیئے تھا ہمارے خلافہ نے اپنا کنفلکٹ آف انٹریسٹ اس کے بعد آیا ہے اس کے بعد دنیا نے جو عمرز لا پڑھائے جاتے ہیں ویسٹ بے یا دنیا نے جو کنفلکٹ آف انٹریسٹ کی ریزولیشن ڈالی یہ اس کے بعد ڈالی ہے ابھی آپ دیکھ رہے دنیا کے تمام لیڈرشپ کو اٹھال کے دیکھ لے کیا وہ کاروبار کرے ابھی آپ نے ٹرمپ کی بات کیا نا ہم اس کو اتنا وہ کہہ رہے تھے اس نے کہا کہ میں اپنے کاروبار سے جو ہے حالانکہ اس کی بیٹی کاروبار کر رہی اور بہت بڑا کاروبار کر رہی وہاں بھی ڈپلی سٹی بڑی ہے کہ وہ چائنیز میں پابندی لگا رہا ہے اور اس کی بیٹی جہا وہ کاری ڈیزائنر چائنیز کا کام رہی ہے لیکن ہم نے تو کسی ہم تو ایک مذہب کے فالور ہیں نا ہم نے اس سے لیڈ لینی ہے تو یہ تو بہت بڑا کنفلکٹ آف انٹریسٹ ہے لیکن انہیقہ دکھ کی بات یہ ہے اس قسم کی پٹیشنز ہوتی ہیں اب پنامہ گیٹ دیکھنے کیا ہوا اس کا کیا لوگوں کے اندر کیا فریشن آ رہا ہے میں قطعہ کنانی کے لیے محضرت میں اجاز شہدری صاحب کی طرف بھی جاؤں گی ہماری پر موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما اجاز شہدری صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا پوائنٹ نکتہ بالکل درست کاروبار کرنا نہیں چاہیے لیکن وزیر آزم صاحب کے کاروبار پر سوال اٹھا پینما لیگز میں اب آپ وزیر آلہ صاحب کے کاروبار پر سوال اٹھانے آپ کو لگتا ہے اس کا کچھ ہوگا بھی یا وہی چلتا چلا جائے گا سارا معاملہ جی بہت شکریہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو پیل پانچر کے اندر غلط کاری دیکھوں اس کے اوپر اپنی آواز اٹھاؤں اور میں تو جی پولٹیکل ورکر ہوں حکمانوں کی خرابی کی اوپر آواز اٹھانا میں اپنا پر سمجھتا ہوں اور آپس ویکن کی ذمہ داری ہی یہی ہوتی ہے ہم کسی کے کاروبار کو نہیں روک رہے ہیں بلکہ لہور ہائی کورٹ نے ایک پیسلر کیا تھا جس میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ایک نوٹیفکیشن کو اللیکل انلافل ڈیکلئر کیا تھا 10 اکتوبر دوہزار سو لاکھوں وہ نوٹیفکیشن دسمبر دوہزار پندرہ میں جاری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ یعنی وہ پابندی از خود فتم کر دی تھی جو پابندی لگائی گئی تھی کہ پنجاب میں نہ نئی شگر ملیں لگ سکتی ہیں پھر خصوص صدران پنجاب میں کوئی نئی ری لوکیشن بھی نہیں ہو سکتی اس انہوں نے یعنی پابندی کی خلاف ورزی تھی اور وہ پابندی دوہزار چھے میں وفاقی حکومت میں لگائی تھی لوگ سپریم کورٹ تک گئے تھے سپریم کورٹ نے اپ ہیلڈ کیا تھا وفاقی حکومت کے اس پیچلے کو وجہ اس کی یہ تھی کہ جو کپاس کے کاشکار ہیں صدران پنجاب میں اگر وہاں پہ شگر کین ہوگا تو شگر کین وارٹر گزدہ ہے بہت زیادہ پانی لگتا ہے اس کمپیر ٹو کسی بھی دوسری کراپ پہ کٹن کے حوالے سے اور چھوٹا جو کاشکار ہے اس کو بہت نکتان ہو سکتا چنانچہ وہ پابندی دوہزار چیمی تھی دوہزار دیارہ میں خود شہباز شریف جاگوزی ریالہ تھے انہوں نے ایک بیٹنگ بلوائی اتنی کو ریکنسیڈر کرنے کی اس نے بھی یونینینیمس کی یہی فیصلہ کیا کہ کوئی ریلوٹیشن نہیں ہو سکتی کوئی پابندی ختم نہیں کیا لیکن آز خود دوہزار پندرہ دسمبر میں وہ پابندی ایک نوٹیفیکشن ان خود ہی حکومت نے نکال دیا اور اپنی دونوں میں لیں اپنی جو چوبی شوگرمیلز اور اتفاق شوگرمیلز یہ ادھر ریلوٹیشن ہے ٹھیک ہے خواہر ساتھ کو سوا اور آئی سپورٹ نے آپ میری پاس ذرم اور آئی سپورٹ نے سیکس لیکس کیا یہ آپ کا غیر کھانی نوٹیفیکشن ہے اور انہوں نے کینسل کر دیا اس کو بنیاد بنا کر میں سپورٹ میں گیا ہوں یہ میرا حق ہے جانا آپ دیکھیں واضح طور پر اپنے حلف کی خلاف رضی ہے تو جو حلف لیتا ہے اس میں یہ اعلان کرتا ہے اہد کرتا ہے کہ میں اپنے ذاتی کھاروبار کو قومی اور عوامی مفاد کے اوپر تجید نہیں جوں گا اور کوٹ یہ لکھتی ہے ہائی کوٹ کہ انہوں نے تجید دی چنانچہ مجھے بتائی ہے کہ ایک شہری ہونے کناتے میری ذمہ داری نہیں بن چی ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کناتے میری ذمہ داری یہ سمپل یہ کوئی شک نہیں کہ وہ میں نے ججمنٹ پڑی ہے دس اکتوبر کو جسٹس آشا ملک صاحبہ نے وہ ججمنٹ دی تھی اس میں یہ کونفلیکٹ آف انٹرس صاف صاف لکھا گیا ہے کہ ایز الیکٹر لیڈر جو ہے پنجاب کا وہ یہ نہیں کر سکتے اب معاملہ یہی آ جاتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں بھی آپ کوٹ لے گیس لے کے کہ وہاں پہ بھی آپ نے جو سارے معاملات ہوئے اور وہاں پہ بھی اب سولہ سترہ مینے رہ گئے ہیں اس گورنمنٹ کو جانے میں تو اب کتنی آپ پور امید ہیں کہ اس پہ فیصلہ جلد ہو جائے گا کیونکہ ٹائم تو بڑا تھوڑا رہ گیا ہے جی میں چالیس سال سے سیاسی کارکنوں کبھی نا امید ہوں اور نا امید ہی کفر ہے میرے ایمان کے مطابق اس لیے جی اپنی جد و جید تین عدالتوں میں کریں گے عوام کی عدالت میں بھی کریں گے اس میں بھی کریں گے یہ ظلم ہے یہ فساد سے لرج ہے یہ اپنی جگہ پہ ہم روز مثالیں سنتے اور پڑھتے ہیں کہ جناب حضرت ابو فقر صدیق میں خلیفت المسلمین بننے کے بعد جب اپنے کاروبار کی طرف بڑے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکتا کہ امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں انہیں کہا میرا خپڑے کا کاروبار ادھر جا رہا ہوں انہیں کہا آج کے بعد آپ نہیں جائیں آپ کا مشاہرہ مقرر کرتے ہیں چوئی صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ تو جسٹس جو انصاف وقت پہ نہیں ہونا تو وہ بے وقتہ انصاف کس کو فائدہ ہے یا عوام کو اس کا کیا ملے گا بالکل آپ کے بات کی میں آپ سے سو پیسر اتفاق کرتا ہوں لیکن میں عوام کے پاس جا رہا ہوں فیق وقت عدالت میں جا رہا ہوں فیق وقت تاکہ ہم عوام کی آگہی کرسکیں انہیں اویر کرسکیں انہیں بتا سکیں کہ اگر وہ اپنے اوپر ظلم ہونے دیں گے تو ظالم مزید ظلم کرتا رہیں گے چوئی صاحب آپ کا چوئی صاحب آپ کا کیس تو بڑا سالیڈ ہے آپ کا کیس تو بڑا سالیڈ ڈریزنز پر بیس کرتا ہے اور پنامہ بھی بڑا سالیڈ ڈریزنز پر بیس کرتا تھا بہت ساری چیزیں جو حکمران ہیں ان کے کانڈکس ان کے بیانات سے خود بھی سامنے آگئی میں سوئی جاننا چاہوں گا جس طرح ہمارے آپ چیزیں چل رہی ہیں ایک تو ہے عوام کی طرف اپرائز کرنا جو بہت اچھی بات ہے لیکن کیا آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے کنکریٹ فیصلے آئیں گے جس سے جو چیز آپ پوائنٹ اوڈ کر رہے ہیں وہ رک سکے گی سر میں تو یہ سمجھ سا ہوں کہ پاکستان کا پورا نظام کوئی ادارہ باقی نہیں پچھا جب میں کوئی ادارہ باقی نہیں پچھا تو جی ذرا محفوظ الفاظ استعمال کر رہا ہوں باقی مجھے کوئی شبہ نہیں میں بلکل واضح ہوں جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے لیکن میں یہ تمہجتا ہوں کہ مجھے اپنی بات کہتے رہنے چاہیے سچائی پریویل کرے گی کبھی ہوا نہیں ہے جوٹ کی ہمیشہ باقشائی رہے حق اور سچائی نے سامنے آنا ہوتا ہے اس لیے جان بھی چلی جائے تو باقشاری رہتے ہیں آج کل عوام بھی یہی کہتے ہیں کچھ ہوا تو ہے لیکن کچھ ہونا نہیں ہے اجاز شہدری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا وزیرعالہ صاحب کے اس کیس کے حوالے سے جس طریقے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں آگے معاملات بڑھتے ہیں یعنی بڑھتے ہیں پرسنل کاروبار کے جس طرح میں نے کہا کہ عادت ہو گئی ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد شوکو کنٹینیو کریں گے اور ٹیکسوں کی بھی بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین ٹیکسز کے حوالے سے ہم اکثر حکومت کی زبان سے سنتے ہیں کہ ٹیکسز پورے جمع نہیں ہو پا رہے ہیں ٹیکسز چوری ہو رہے ہیں ٹیکسز دیے نہیں جا رہے ہیں اب آڈٹر جنرل کی دوہزار پندرہ دوہزار سولہ کی ریپورٹ آئی ہے خاور صاحب کیا کہتی ہے یہ ریپورٹ آنیکہ یہ ہم کوشی کریں گے ہر روز اس جو آڈٹر رپورٹ آئی ہے اس میں کچھ چنکس لوگ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں آج کا جو ہے اس میں یہ ٹیکسیشن کی سائیڈ پہ اس رپورٹ کے مطابق کوئی پنتالیس بلین کا جو کہتے ہیں نیشنل کیٹی کو نقصان پہنچا ہے اس میں جو سارا فیکشنز فگرز یہ ہیں کہ ٹیکسیشن پہ کوئی بیس بلین بیس ارب روپے کا کوئی فراڈ ہوا ہے اس کے علاوہ چار بلین وہ ہیں جو کہ ریونیو بلوکیج ہے اس کو آپ حاصل نہیں کر سکے اسی طرح آٹھ بلین کی نان رکوری ہے اسی طرح ساتھ ساتھ کچھ چھ بلین کا ایسے وہ سیلز ٹیکس ہے جس کو آپ جو بنتا ہے اس کو آپ لینی سکے تو اسے سارے معاملات ہیں تو ٹوٹل جو پنتالیس ارب روپے سے زیادہ یہ معاملات ہیں جو کہ ٹیکس جو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہم اپنے پروگرام میں بار بار یہ چیز ہائلائٹ کر چکے ہیں کہ ٹیکس جو بیس ہے جس کو بڑھانے کی ضرورت ہے جس کو ٹیکس ریفارم کی ضرورت ہے وہ گورنمنٹ کری نہیں جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ہمارے اوپر پیٹرول کی شکل میں یا دوسری جو قیمتیں اشیاء کی اس میں ہمیں ڈال کے وہ ہم سے پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو کام کرنے والا ہے جو کام ہونا چاہیے آن گراؤنڈ لوگوں سے ٹیکس لینے کی ضرورت ہے اشیوز ہیں یہ جو وہ سارے معاملات ہیں جس کو اگر آپ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اگر پراپر طریقے سے موو کرتا پراپر طریقے سے ٹیکس حاصل کرنے کی کوشش کرتا یہ کر سکتے تھے جس کا گورنمنٹ آ پاکستان کو نقصان ہوا ہے اور یہ آپ یہ دیکھیں یہ جو آڈیٹ جنرل کی رپورٹ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ٹیک اپ ہوگی اور وہاں پہ جو بھی افیشل ریسپونسیبل ہے ایف بی آر کے ان کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا اور جو بھی اس پر معاملات ہوگا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے یہ ایشو آئے گا اچھا یہاں بیس عرب روپے وہ ہیں جو کہ فروڈ ہے چھ عرب وہ ہیں جو کہ ٹیکس چوری ہوئی ہے آٹھ عرب وہ ہیں جو کہ ریکووری نہیں کیا جا سکا خزن پر صاحب ایک جگہ آپ ٹیکس امنیسٹی سکیمز دے رہے ہیں دوسری جگہ آپ ٹیکس ریکوور نہیں کر پا رہے ہیں آرڈیٹر جنرل کا رپورٹ آرڈیٹر جنرل کا کام کی ہے ان کا ہے دو ایک تو پبلک اکاؤنٹابلیٹی ہے اور ایک فسکل ٹرانسپرنسی ہے اب آپ بڑی حران ہوگی کہ دو سوچ دو ہزار چودہ کی آرڈیٹ رپورٹ اٹھا کے پڑے ہیں تو اس پر آپ کو پتا ہی چلے گا جو اخبار میں چپی تھی قالبن ڈیلی ٹائمز میں نے پڑی کہ جو آرڈیٹر جنرل ہے وہ خود جو فائننس سیٹری ہیں وقار مسود وہ اور ان کے ساتھ سترہ سینئر آفسرز ہیں اور جو ان کے آرڈیٹر جنرل کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنا ٹیکس لیس پہ کم پہ کیا ہے کوئی نو لاکھ ستر رہات اور چار ست تالیس رکھا ہے اور اس کے ساتھ ان کو کوئی نو یہ جو نیشنل کیٹی سے انہوں کے پیسے لیے ہیں جو وہ اثرائز نہیں تھے اس لیرہ باقی جو سترہ سینئر آفسرز کو میں ذکر کر رہا ہوں ان کے مطابق ان کو ٹوئنٹی فائیف ملین روپیز ان ٹاپ آفسرز کو سترہ آفسرز کو پہ کیے گئے تھے جو اس کے وہ اثرائز نہیں تھے تو یہ تو ہے آپ کا اسٹرکچر جس نے آپ کی فسکل ٹرانسپیرنسی اور پبلک اکاؤنٹیبلیٹی کرنی ہے اب آپ کسٹم ڈیوٹی میں اٹھا کے دیکھ لیجئے اس ریپورٹ میں کوئی سب تیچھتر بلین کا لاؤس ہے ان کسٹم ڈیوٹی میں میں ریلوے کی ریپورٹ پڑھ رہا تھا ستانوے روپیز جو ہے وہ پچھتر ڈی لوکو موٹیوز ہیں ان کے اوپر خرچ کیے گئے ہیں لیکن ان کو فرق کوئی نہیں پڑا ہے اس کے اندر ایک سو ایک سو انتولیس ملین کا تھیفٹ ہے ریلوے کے اندر بات یہ ہے یہ چیزیں تو پریزنٹ ہوئیں لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا دو ہزار چودہ کی جو ریپورٹ تھی جو ڈیلی ٹائمز میں چھپی تھی اس کے اندر ان آفسرز کا خود جو اپنا چیزیں جو سامنے آئیں وہ کیا تھی تو جب آپ کا ایک سسٹم ایسے چل رہا ہوگا اب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹری میں جائیں گی کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹری میں ایک اور ابھی ایشو آپ کا بہت بڑا ایک وہ آنے والا فراود آنے والا ہے وہ یہ سٹیل مل کی زمین بیچنے کا وہ سٹیل مل کی زمین بیچنے کی جو قیمت لگائی گئی ہے نا وہ مارکٹ سے کوئی تین گناہ کم ہے اب وہ جاننے والوں کو دے دیں گے جب وہ بک جائے گی جب وہ ڈیل ہو جائے گی پھر شور مچانا شروع کریں گے ہمیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آج ایک ایشو آ رہا ہے تو اس کو اس سے پہلے جیسے وہ شوکت عزیز کے دبانے میں اس کو وہ اونے پونوں داموں بیچ رہے تھے تو سپریم کورٹ انٹرفیر کیا اب بات یہ ہے کہ جہاں پہ آفسرز بھی ایسے ہی ہیں بتایا نا جتنے نے نیشنل کٹی سے جو ایف بی آر کے لوگ ہیں انہوں نے فائنل سیکشی نے پاکے لے گی آڈیٹر جرنر کے اوپر سوال اٹھ گیا میرا اس کے ہمیشہ یہی کہنا ہے آفسرز کو آپ ضرور آفسرز کا ضرور سہولیہ دیں وہ ان کو آپ ایکسٹر بینیفرز دیں ان کو گاڑییں دیں ان کو بونسز دیں لیکن ایڈ ڈی اینڈ آف دے جو ان کو کام ہے کام از کام وہ تو کام کریں اگر ان کو جی ٹیکس کلیکشن کا کام ہے آن گراؤن چلیں آپ نے بیس پچیس ملین ان کو بانٹ دیں لے لیں لیکن خدا کے واسطے جو ہمارا جو جو لوگوں سے ٹیکس کلیک کرنا ہے جو آپ نے پہنزالی سارب کا وہ تو کرے میں برگرر صاحب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہ خود ہی صرف کی کام کریں گے انہوں نے خود ہی ٹیکس نہیں دیا یہ جو آپ نے بات کی وہ تو بلکل ٹھیک کی جس طرح پاکستان کو ٹیکس سیشن میں نقصان ہو رہا ہے حکمران ہیں ان کے آپ ٹیکس ریپورٹ رہا پانچ سو روپے ٹیکس دیتے ہیں لندن میں جائدادیں بنائیں گے اگلے ٹیکس کی طرف بڑھتے ہیں ایک سمپل ٹیکس چوری یہ بھی ہے کہ کوئی ریسٹورنٹ جائے اور جس کو بل ملتا ہے اس کے اوپر انٹین نمبر نہ لکھا ہو یا سیلز ٹیکس نمبر نہ لکھا اور ہم بڑے مزے سے سیلز ٹیکس کے ساتھ والا بل دے کر آ جاتے ہیں کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ بل کے اوپر نمبر ہے ٹیکس نمبر یا نہیں ہے اگلے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں اور انصاف کی بات کر لیتے ہیں ورل جسٹس پروجیکٹ نے پاکستان کو کے بارے میں یہ کہا ہے کہ 113 ممالک کے اندر سے 106 نمبر ہے پاکستان کا کہ یہاں انصاف کی فراہمی نہیں ہے خابر صاحب انصاف کی فراہمی کے بارے میں تو ہم بھی بولتے چاہے وہ پینما کی بات ہو یا پھر چھوٹے لیول کی بات ہو یہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھوٹے لیول کی کوٹس میں پینسل کاغذ کے لیے بھی جو درخواست گزار ہوتا ہے اسے پیسے دینے پڑتے ہیں یہ ملک جو پاکستان ہے یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا اسلام کا بیسک فلسفہ کیا ہے اسلام کا بیسک فلسفہ ہے انصاف یہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو بندہ بس دیکھتے کے بعد حیران و پریشان ہی ہو سکتا ہے وہ یہ ورڈ جسٹس پروجیکٹ رپورٹ اس سال 2016 کیا ہے اس میں کہتے ہیں کہ رول آف لاؤ انڈیکس میں کہ پاکستان کریمنل جسٹس سسٹم میں ہم ہمارا جو ہے کاسمیوہ پوزیشن ہے ایک سو تیرہ میں سے اس کے بعد جو سیول جسٹس سسٹم ہے اس میں ہم ایک سو چھے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ریجنل کنٹریز ہیں اس میں سری لنکا ہے ایون بھنگلہ دیش ایون انڈیا ہم سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں اور جو چیز اس میں جو ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر باقی سارے ممالک کے اندر کچھ انہوں نے قوانین بنا دیئے لیجسلیشن کرنے کے بعد ایسا میکنیزم ان پلیس کر دیا ہے کہ جو عام سارفین میں ہیں وہ لوگ غریب لوگ جو لائرز کو ایفورڈ نہیں کر سکتے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ چھے کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں مہانہ ان کی جو آمدن ہے جو کمائی ہے وہ تین ہزار روپے سے کام ہے تو وہ کیسے کسی لائر کو افورڈ کر سکتے ہیں تو اس تمام ممالک میں ہمارے لیجن کے انہوں نے ایکزیکلی وہی نا لیگل ایڈ سسٹم جو ہے وہ سارے ممالک کے اندر ہے ان پلیس ہے لیکن ہمارے ملک میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جس کی ویعہ سے وہ جو انصاف کی فراہمیاں اور زیادہ بتر ہے اور ایک اور بھی اس رپورٹ کے ان میں چیز ہائیلائٹ کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے ڈسٹک لائیول کمیٹیز دو ہزار گیارہ کے اندر بنی تھی کہ وہ وہ لوگوں کو لیگل ایڈ پروائیڈ کریں گی اس کے لئے جو فنڈز رکھے گئے ہیں اگر رپورٹ آپ دیکھیں وہ پنجاب کے پی کے بلوچستان سندھ تمام آہ آہ سوبوں کے اندر وہ فنڈز استعمال ہی نہیں کیے کہ اس میں اس کے اگر ریشو دیکھیں ایک سوبے کے اندر ساٹھ فیصد ایک کے اندر سیونٹی پرسن ایک میں ایٹی پرسن وہ فنڈ استعمال ہی نہیں ہوئے معاملہ یہ ہے کہ آپ جو عام لوگوں کو انصاف فرام کرنا ہے اس کی طرف آپ جانے نہیں چاہتے تو جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوگا جس معاشرے کے اندر لوگوں کو لوگوں کی جو اگریر پارٹی ہیں جو وکٹرمز ہیں ان کو عدالت انصاف نہیں پروائیڈ کرے گی تو وہ میرے خیال میں ایسے معاشرے وہ کہتے ہیں انصاف جو ہے کہ ظلم تو چل سکتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر لیکن جو بین صاف ہی ہے وہ نہیں چل سکتی وہ معاشرہ سسینن نہیں کر سکتا تو اس ملک کا اللہ حامی و ناصر ہو محاملات کو چلتے ہیں نظر نہیں آرہے اچھا اگل زنفر صاحب اس کے اوپر کو پوائنٹ دینا چاہتے میں کہوں گا کہ یہ وڈی جی پی ہے نا یہ کنیل جسٹس کے علاوہ یہ ریلیٹڈ ہے گوورنس سے بھی اور اس کے کچھ کچھ کارڈیل پوائنٹ ہیں پانچ چے جس میں وہ کہتے کہ جی اوپن گومنٹ ہو فنڈیمنٹل رائٹس ہو آرڈر انڈ سیکیوریٹی ہو پھر گوڈ گوورنس ہو اور وہ کہتا ہے ایکوال ایکسیس تو جسٹس بھی بڑی بوڈی اب وہ جو کمپیر رول آف انڈیکس بناتے ہیں اس میں پاکستان کچھ 0.38 نمبر ہیں جیسے خاورنے کام سے آگے کون ہے وہ ان تمام چیزوں پر بیس کرتا ہے کہ آپ کا گوورنس سسٹم بھی کس طرح چل رہا ہے صاحب ظاہر ہے آپ اپنے اندر گوورنس سسٹم دیکھ لیں جب آپ کا گوورنس سسٹم ہی نہیں ہے تو اس میں رول آف لاغ کیا ہوگا اس میں جسٹس کی کوئلیٹی کیا ہوگا اس میں لوگوں کی اپروچ کیا ہوگی اوپن گومنٹ کی ابھی ہم نے بات کی جو وہ تو اوپن گومنٹ تو نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں کیونکہ یہ سسٹین اپل ڈیویلپمنٹ گولڈ جو ہے اس سے بھی یہ وی جی پی ریلیٹ کرتی ہے تو یہ تمام چیزیں اگر آپ ٹھیک کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی جو اکنومک پروسپیریٹی ہے نا وہ اس سے لینک ہے تب آپ کا سسٹم اوپر ہوگا لیادر بھائی تو جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے یہ اسی طرح چلتی رہی اکنومک پروسپیریٹی کی بات کر رہے تو اپنے طرح بڑھتے ہیں اور اکنومک پروسپیریٹی آج کے زمانے میں پانی سے ریلیٹڈ اور پانی کے اوپر پاکستان اور انڈیا کا تنازہ آپ کے سامنے ایک اس طریقے سے بڑھ رہا ہے اب ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ جنوری کے مہینے تک اپنے اس تنازے کو انڈس وارٹر ٹریٹی کے این مطابق حل کریں اور اگر اس سے باہر حل ہوا تو پھر انڈس وارٹر ٹریٹی غیر فال ہو جائے گی جنوری تک ٹائم بھی ہے خزن فر صاحب یہاں تو ڈیڈ لاک ہے کشمیر کے ایشو پر یہاں ڈیڈ لاک ہے کلچرل ایکسچینج پر انڈیا کی طرح سے جاریت ہو رہی ہے اب کس طریقے سے آگے چیزیں بڑھیں گی ہم اس کے بارے میں بات کرتے سربراہ سابق سربراہ انڈس وارٹر ٹریٹی جماعت علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت علی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا یہ جو ڈیمانڈ کی ہے ورل بینک میں یہ پوری ہو پائے گی آپ کے خیال میں آپ اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے کیا فرمائیں گے پہلے تو یہ میں گزارش کرتا ہوں یہ ورل بینک کی ڈیمانڈیں تھی ان کی جیشنٹی اور دونوں ملکوں نے یہ ایکسپ کی ہے اور اس کے ایکسپ کرنے کے بعد ابھی رات کو ہی جو ہے منیسیو فارنفید پاکستان کو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بات کلی آئیں تو بات تو پہلی بھی چلتی رہی ہے کمیشن لیول پر چلتی رہی ہے اس کے بعد گورنمنٹ نے نیگوشیٹر مقرر کیے اس وقت بھی بات ہوئی اور الٹیمیلٹی پاکستان جو ہے اسے معلوم ہوا کہ یہ تو اسٹالان کر رہا ہے انڈیا کی طرف سے تو وہ کوٹ آف اربیٹیشن میں گئے تو وہاں ہم نے یہ اپلیکیشن ایکسپ کر لی لیکن انڈیا نے وہاں پر صاحب طور پر یہ کہہ دیا تاکہ اگر ہم کوپریٹ نہیں کریں گے ورلڈ بینک سے تو اس کے بعد انہوں نے کوٹر پروپوزل دے دی اس پر تو نیوٹل ایکسپر لگایا جائے تو پاکستان نے ان کو کیوں نہیں کہا گیا ہماری اپلیکیشن آپ کے پاس پہلے آئی تھی ہم نیوٹل ایکسپر کے لیے جو ہے کوپریٹ نہیں کریں گے آپ کوٹ آف اربیٹیشن لگائیں اب ایک ایشو کے لیے دو خاصے جب چلی گئیں تو یہ ورلڈ بینک کی غلطی تھی دونوں کو اکسپٹ کرنا اب ورلڈ بینک جو کہہ رہا ہے کہ جی اس سے جو ڈائلیمیا کریئٹ ہو جائے گا اور یہ اور وہ ہو جائے گا میں سمتا ہوں یہ سٹالر نسکان کرنے کا یہ جو ہے پروسیجر ہے اور انڈیا کی لائن کی گئی ہے تاکہ پھر اس کو کمیشن پہ بھیج دیا جائے اور وہاں پر جب بات نہیں بنے گی تو ایلٹی میلٹی ظاہر ہے کہ پھر کوٹ جا اس میں نیوٹل ایک اچھا شاہ صاحب یہ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی ڈائم کوئی چھوٹی سو چیز تو ہائیک ہو نہیں انڈیا نے کوئی بلکل چھپ چھپا کے بنا لیا ہوگا بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے آج تک آج کل تو سیٹلائٹ کے ذریعے ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے تو پاکستان کو اتنا لیٹ کیوں خیال آیا کہ یہ ہمارا پانی کے اوپر قبضہ ہونے جا رہا ہے جو ہمارا جو رائٹ ہے پانی کا اس کو انڈیا اس کو قبضے میں لینے جا رہا ہے تو یہ تو بہت ساری یہ چیزیں بہت پیلیس پہ انیشیٹیو لے لینا چاہیے تھا جی یہ ایسا نہیں ہے یہ پاکستان کے پاس تمام یہ میکنزم موجود ہوتے ہیں کہ انڈیا کی طرف جا کوپین جمہور کشمیر میں درہوں پر کیا ہو رہا ہے لیکن اب انڈیا تو انڈیس جنب جناب پر ڈیم آلاؤ کر دی ہیں اسے انطاعات مائدانی لیکن ہماری کھنٹر برچی ان کے ساتھ دیزائن پر ہوتی ہے دیزائن اس قسم کا ہے کہ پانی میں رکاوت اندیشہ ہے اور پاکستان وہ ایشو لے کر نیوٹرل ایکسپرٹ جا کوٹ کی طرف جاتا ہے لیکن یہ جو آج ایشو جی جی انڈیس وارٹر ٹی ٹی جو کہتی ہے اس کے در آپ کلاوزز پڑھے ہیں تو وہ تو کلر کٹیگورک کے لیے کہتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایریگیشن کے لیے پانی استعمال کر سکتا ہے پانی کی سٹوریج کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر ان کو وہ بیلڈنگ کپیسٹی کی بھی اجازت دیتے ہیں لیکن جو اس کا آرٹیکل نائن ہے اس کا اور انڈیس ایف اور جی جو ہے اس کلاوز کا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کوئی کیونکہ یہ جو مہادہ ہے یہ ریجیم اورینٹڈ تو ہے نہیں یہ تو اسٹیٹ اورینٹڈ ہے جو سائن ہوا تھا انڈیس ساٹھ پہ اس ورلڈ بینک تھا بھی نہیں اس ورلڈ بینک تھا بھی نہیں اس ورد تو انٹرنیشنل بینک او ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ تھا اب بات یہ انڈیس ایف اور جی کہتا ہے کہ آپ پہلے ایک نیوٹرل ایکسپیٹر اپوائنٹ کریں گے اور اگر اس سے معاملہ سیٹل نہ ہوا تو میڈییٹر اپوائنٹ کریں گے مجھے یاد ہے کہ اس سے کوئی پانچ سال پہلے جب پاکستان کا ایک کیس آیا تھا اور پچھلی گورنمنٹ نے ایک وکیل اپوائنٹ کرنا تھا تو وہ وکیلی اپوائنٹ نہیں ہو سکا تھا آپ بھی اس چیز کو کنٹسٹ کرتے لے کہ آپ بھی آپ نے بھی میرا خیال اتنا واسفرسلی چیز کو پڑا نہیں جس کے واجہ سے پاکستان ویک پوزیشن پر چلا گیا آج دنیا بائے کر رہی ہے انڈیا کے پوائنٹ آف ویو کو ہمارے پوائنٹ آف ویو کو کیوں نہیں بائے کر رہی جبکہ آپ خود اس پوزیشن میں رہے ہیں آپ اس چیز کو لے کے آگے کیوں نہیں گئے ہیں آج یہ چیز یہاں پر کیوں کھڑی ہے کہ ورلڈ بینک دیا وہ بھی ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں اور انڈیا بھی ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں برگر صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ سیند تاثمائیدہ میں جو میکنیزم ہیں ڈسپیوٹ ریزولیشن کے اسی کے تیز یہ چلنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ جو ہے یہ دونوں کمیشنر ہیں یعنی کمیشن جو ہے مطلب کو دیکھیں اور اس کے بعد اگر یہ حال دیں تو ٹیکنیکل ایشو جو ہے وہ نیوٹل ایکسپرٹ کے پاس جائے گا اگر نان ٹیکنیکل ہے تو کوٹ آف ایکسپرٹ میں جائے گا لیکن پاکستان کے پاس اب آپ سے کیونکہ اس کا یہ وطیرہ ہے انڈیا کا کہ چیزوں کو جو لے لے کر دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ویسے نہیں بیٹھا یہ بگلی آر پار یہ پہلا ایشو ہے جو نیوٹل ایکسپرٹ کے پاس گئے ہم اور یا تو پھر انڈیا بنا لیتا یا ہم کوٹ میں جلے جاتے ہم نیوٹل ایکسپرٹ کے پاس گئے جماعت علی شاہ صاحب سوری جب ہم نے نیلم جیلم پروجیکٹ تو ہم نے انڈیا سے پہلے شروع کیا تھا نا کشنگنگا یا نیلم کے اوپر اب نیلم جیلم جو ہے وہ نیلم سے ڈائیورٹ کر کے پانی آپ نے ٹرلمڈ آ کے جیلم میں جانا ہے وہاں سے ہائیڈرو الیکٹریسٹی پر انڈیا نے بعد میں شروع کیا کشنگنگا پہ جو پروجیکٹ شروع کیا ہے اور وہاں پہ جو سٹوریج کپیسٹی وہ بنا رہے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ٹین پرشنٹ ریٹین کریں گے لیکن اب یہ آ رہا ہے کہ تھرٹی تھرٹی پرشنٹ پارٹر وہ ریٹین کریں گے تو ہمارا جیلم ریور تو ہمارا تو پھر جب ہمارے اوپر رائٹ ہے ریور کا اس وقت ہم نے اس پروجیکٹ کو یا آر بیٹریشن کورٹ میں یا دنیا میں کیوں نہیں گئے کہ جی یہ ڈیم بنا رہے ہیں جسے پاکستان کا ڈیم جو وہ متاثر ہوگا میرے خیال ہماری حکومتیں تو سو ہی رہی ہیں پیپل پارٹی کے زمانے میں ہم ایک وکیل اپوائنٹ نہیں کر سکے تھے ہم کیوں نہیں سیریس ہوتے اس پہ ایک پرمنٹ انڈس کمیشن بھی بننا تھا لوگ آ کے چلے جاتے ہیں وہ ہیڈز آ کے چلے جاتے ہیں لیکن ایشو جو ہے وہ روزرہ پاکستان کے عوام کے لیے اگر یہ ہو گیا تو گھاری کی زمینیں جائیں وہ خراب ہو جائیں گی وہ ایفیکٹ ہوتا رہتا ہے یہ اپنے بادشاہ صاحب یہ جو ہے یہ فرمائی ہے کہ یہ پیپل پارٹی کے دور میں یہ صحبت نہیں کرتا ہے کہ حالانکہ ڈاکٹی موجود تھی لیکن وہ جو ٹیم انہوں نے لگائی ہوئی تھی وہ یوکے سے دو لوگ آئے تھے وہ پیپل پارٹی والوں نے وہ اپنا ہی جو ہے وہ کام کرتے ہیں نہ واپدہ سے مشورہ کیا نہ پاکستان کمیشنر سے مشورہ کیا اس وقت مجھے انہوں نے اویس بھی بنایا تھا اور یہ خود ہی یہ کام کرتے ہیں ایک ایمپارٹن ڈاکومنٹ جو وہاں پر کوتب میں دینا تھا کہ پاکستان کا پرائر رائٹ بڑتا ہے پہلا کس کا بڑتا ہے انہوں نے پریزنٹ نہیں کیا اور پر بچہ بڑا عجرہ ہے وہ میڈیا میں شور بھی ہوا تھا تو انفارسونیٹلی یہ میں سمجھتا ہوں کہ گلتیوں سے پاکستان نے ابھی تک نہیں سکھا ہے اور ابھی یہ جو لیٹسٹ گلتی ہے اس کا مطلب تو ہے شاہی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ بھی سنسیر نہیں ہے کہ جی وہ نہ مقدمہ لڑ سکتی ہے نہ مقدمہ پریسنٹ کر سکتی ہے چاہاں پاکستان کے کسان کا نقصان ہو چاہاں پاکستان کے عوام کو اس کا مطلب لیڈرشپ میں کوئی سنسیرٹی نہیں ہے کہ وہ ڈاکومنٹ دے کے کسی کو بھیجے اور سنسیر ہو کہ قابل لوگوں کو لگائے تاکہ جا کے وہ پاکستان کا مقدمہ لیں کوئی سنسیرٹی نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہے آپ اس میں دیکھیں جی کوئی تینک ٹینک نہیں ہے کوئی اس میں وہ سٹیک اولڈر کو نہیں پوچھا جاتا ایک کچھ جو ہے فیصلہ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ لگا لیتے ہیں اپنی مرضی کے شاہ سب آپ کافی عرصہ اس پوزیشن میں رہے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ ایکشن لے سکتے تھے لیکن جب آپ پوزیشن بھیتے ہیں آپ نے کسی بھی لیول پہ وہ جو کنسرم کہتے ہیں کہ پروٹسٹ ارجسر کو آیا حکمرانوں کو کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے یا یہ آپ غلط کر رہے ہیں وہی مسئلہ ہے کہ جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں اس ٹائم ایکشن لیتے نہیں ہے جب پوزیشن سے باہر ہم آ جاتے ہیں یہ ہمارا ویسے بھی ایک نیشنل لیول کا ہے کہ جب آپ پاور سے باور آ جاتے ہیں پھر یہ ساری باتیں کرتے ہیں ہنی ویس جلیں دیکھتے ہیں جو ہے نا میں نے ایکشن لیا تھا اور اس لیے میں او ایس ڈی بنا دیا گیا تھا پیپر پارٹی کی دور میں اور شاہ صاحب کو معلوم ہے کہ میں نے ریٹائر میٹ سے پہلے مجھے او ایس ڈی بنایا اس لیے میں نے وہ لوگ جو یہ لانا چاہتے تھے یوں کہ وہ سلائر میں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ یہ نلائک لوگیں ہم نہیں لگا سکتے چلیے جب آدھ علی شاہ صاحب بہت شکریہ اپنے مجھے ایس ڈی سوٹر ٹریٹی کا مسئلہ شاید ہم صحیح طریقے سے پوٹرے نہیں کر پائے یا آگے پیش نہیں کر پائے عالمی قوتوں کے سامنے یا پھر انڈیا جو ہے وہی بلڈوز کرنے کی اپنی سٹرائٹیجی کے حساب سے چلتا رہا جو بھی ہے اب اس کو اٹلیس اٹھانا چاہیے اور وہیمنٹ لیس کو پسو کرنا چاہیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور چیزیں آگے لے کر جانے کی بات کریں تو پولٹری کے بات کرتے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹ پہلے ہی گر رہی ہیں کیونکہ نون سیریسنس ہے دوہزار چھے سے خاور صاحب پولٹری کا بزنس دو دبائے یو اے ای کی سائیڈ پر بہت افیکٹ ہوا ہے اور اس کے بارے میں خرم دستگیر صاحب نے منسٹر صاحب نے کیا کی ہے انہی کا بہت افیکٹ نہیں ہوا بلکل ہوا ہی نہیں ہے دوہزار چھے میں آپ کو پتا برڈ فلو کا ایشو آیا تھا اور اس میں افکور جتنے بھی کنٹریز ہیں انہوں نے جو پاکستان سے چکن کی امپورٹی وہ بند کر دی تھی یو اے ای نے بھی بند کر دی تھی اس کے بعد دوہزار آٹھ کے اندر ورلت ہیلتھ آرگنیزیشن نے پاکستان کو کلیر کر دیا تھا برڈ فلو ایوین انفرینزا وائرس سے تو اس سے لے کے ابھی تک پاکستان پولٹری اسوسییشن میری ان کے ایک دو اختہ دران سے بات بھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم بار بار گورنمنٹ کو لکھ رہے ہیں بار بار جا کے منسٹر اف کامنس میں پریزنٹیشن دے رہے ہیں کہ خدارہ ہماری یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ انڈین چاہے ہوئے ہیں بنگلہ دیسی چاہے ہوئے ہیں وہ سارا وہاں پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستان ایگری کلچر ایکانومی ہے پولٹری کا بزنس یہاں پہ کافی ٹھیک تھاک چلتا ہے اچھی ٹھیک تھاک ہماری پروڈکشن ہے تو خدارہ کچھ کریں تاکہ ہمیں ایکسپورٹ کر سکیں مسلم کنٹری ہے وہاں پہ کنزمشن پاکستان سے افکورس جاتی ہے تو بہتر ہے اور بیسے بھی ہمارے ٹریڈ معاملات بہتر ہیں لیکن اب خورم دستگیر صاحب کو تو وہی برگیر صاحب اکثر کہتے ہیں نا آج کا لوگ پرائم میسٹر کو دیفنڈ کرنے کے علاوہ اور کسی منسٹر کو کام ہی نہیں ہے ایک ان کا جو پاکستان پولٹی اسوسییشن کا جو ایک لیڈر ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اتنے لیٹر لکھے ہیں کہ اگر ہم اس کی ردی بیچیں تو وہ ہمارے کو تین چارلہ کی تو ردی بن جائے گی جتنے ہم نے بار بار ان کو لیٹر لکھے ہیں معاملہ وہ نہیں چل رہا اب جب خورم دستگیر صاحب کو یہ بتایا کہ یہ معاملہ ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا ایسا بھی ہے کہ ہمارا یہ معاملہ رکا ہوا ہے یہ یہ تو حال ہے یو اے ای کی اور آپ کا ہمساہ ملک ہے مسلم ملک ہے دوست ہے وہاں پہ آپ عام سے تجارت کر سکتے ہیں ان کو جا کے بتانے کی ضرورت ہے لیکن وہی ہے کہ سوئے ہوئے ہیں سارے اچھا مجھے حیرت اس بات کی ہے غزنفر صاحب کے حکومت یہ کام نہیں کر رہی اور حکومت کے چھوٹے بھائی پنجاب میں موجود ہیں ان کی فیملی میں یہ بزنس ہو رہے ہیں پھر تو ان کو اس کام کی طرف زیادہ دیکھنا چاہیے جنرلی تو یہی سمجھا جاتا ہے اصل میں باہر جب آپ چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کو انڈیجویل لیول پہ آپ نہیں کر سکتے ایک تو اس کا سیٹرلائز سیٹیفکیشن سسٹم ہونا دوسرا آپ نے ایک برینڈ ڈیولپ کرنا ہے جیسے آپ دیکھئے پاکستان میں برینڈڈ میٹ چل رہا ہے مختلف نام سے انڈیجویل پولٹری والا جا کے وہاں پہ بزنس ہی کر سکتا ہے اس کے ایک برینڈ ڈیولپنٹ ہونی ہے اور وہ برینڈ ڈیولپنٹ جو ہے انڈر منسٹری جو ہے اس کے اندر آپ کرتے ہیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جب وہ پابندی لگی دو آزار آٹھ میں وہ پابندی اٹھی اس کے بعد انڈیجویل پولٹری اسوسییشن کے تر لوگ جو جا رہے ہیں لیکن یہ کانسپٹ جو برینڈڈ کانسپٹ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا جو آپ کی منسٹری نے کرنا ہے اس لیے کہ جیسے بات ہوئی اب اس میں دو لوگ بڑا رول پرے کرتے ہیں ایک تو یو اے میں جو آپ کے اٹیشیز ہیں جو آپ کا بزنس اٹیشی جو پوسٹ ہوتا ہے یا جو آپ کے جو اپنا اس کو کہتے ہیں کمیونٹی اٹیشی جو ہیں انہوں نے وہاں پہ کانٹیٹ کر کے مختلف جگہوں سے یہ اپرائزنگ دینی ہے مختلف پریزنٹیشن کے ذریعے کہ جی پاکستان کی پولٹری کی کریکٹریسٹکس کیا ہیں کس طرح آپ ڈیولپ کر رہے ہیں اور کس طرح آپ بینفیٹ کر سکتے ہیں یو اے کو تو یہ ایک ملٹی لیٹرل اپروچ ہے جو لے کے چلنی ہے لیکن جیسے ہمارے ہاں ایمبیسیز میں جو کچھ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے تو یہ جو سنجھ جو ہے یہی کہ آپ اس کی بات کرتے ہیں یہاں تک آپ نوٹس میں آیا ہے کہ پاکستان کا چاول یہاں سے خرید ہے لوگوں نے انڈیا کے برینڈ پہ پیک کیا اور اس طرح کر کے یو اے میں بیچا ہے تو جب سیریس ٹنس نہیں ہوگی حکومت کی تو لوگوں نے تو سفر کرنا ہے مختلف لوگ سفر کر رہے ہیں اور آپ دیکھئے جو کچھ ہو رہے ہیں چلیے شو کے اختتام کی طرف کہ پاکستان ایک بہت بڑی مارکٹ ٹیپ نہیں کر پا رہا اور وہ ہے حلال فود مارکٹ جو کہ ہم یہاں کر سکتے ہیں ملیجیا کر رہے تھا آئیلنڈ کر رہے اور ہم ایک مسلمان کنٹری ہوتے ہوئے اس کو صحیح سے ٹیپ نہیں کر پا رہے اس کی طرف بھی دہان جانا چاہیے ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہیں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ہمارے آج کشل سے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے پیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ